السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم عزین اکرام جمعیت علماء ہن کے صدر مولانا محمود اسد مدنی کی دعوت پر دفتر جمعیت علماء ہن نئی دہلی کے مدنی حال میں ملک کی مختلف سماجی تعلیمی شخصیات کا ایک استعمال مناقض ہوا جس میں وطن عزیز میں پیدا کردہ معاشرتی تفرقہ اور بیچینی پر تفصیل سے تبادلے خیال ہوا اس استعمال میں گاندھی جی کے پڑپوتے شریع تشار عرون گاندھی سمیت کئی اہم شخصیات نے شرکت کی اور فرقہ پرستی کے خلاف متحدہ پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کیا اس چلسلے میں مزید مشورے کے بعد جلد ایک کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا مولانا محمود اسد مدنی صدر جمعیت علماء ہن نے افتتاحی کلمات میں تمام شرکا کا شکریہ دا کیا بعدہو مہمان خصوصی تشار عرون گاندھی نے اپنے قلیدی خطاب میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہ ہی کی کہ دائیں بازو کا گروہ شہریت ترمیمی قانون سی اے اے نیشنل ایڈیچر آف سٹیزنز این آر سی اور وقف کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کے جا رہا ہے اس کی وجہ سے حکومت عام لوگوں کی توجہ ان پالیسیوں سے ہٹانے میں کامیاب ہوتی ہے جو اقلیتوں کو نقصان پہنچا رہی ہے مسلمانوں کو مخالف کے طور پر پیش کرنے کی اس حکمت عاملی نے دیگر اقلیتی مسائل کو بھی پسے پشت ڈال دیا ہے اور تعصب کو بڑھاوا دیا ہے تشار گاندھی نے مستقبل کے حوالے سے سخت انتباہ جاری کیا کہ اگر منظم طور پر مسلمانوں کو الہدہ کرنے کی سادش جاری رہی تو یہ بالآخر سنگین تصادم کا سبب بن سکتی ہے مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف پالیسیاں الگ دھلگ واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک وسیع تر حکمت عاملی کا حصہ ہے جو اقلیتوں کو ہاشئے پر دھکیلنے کے لیے بنائی جا رہی ہے الانتیازی پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قانونی اور معاشرتی سطح پر فوری اخدامات کی ضرورت ہے تشار گاندھی نے اپنے خطاب کے اختتام پر اجتماعی جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ایسی مقصود جماعتیں تشکیل دی جائیں جو قانونی اور سیاسی محاذوں پر اقلیتوں کے خلاف بڑھتے ہوئے تعصب کا مقابلہ کر سکیں اگر فوری طور پر ایسا نہیں کیا گیا تو مستقبل میں ملک کو مزید گہری تقسیم اور کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مولانا محمود اسد مدنی نے کہا کہ آج برادران وطن کو ہمارے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے ہمیں سیاسی اور سماجی طور پر مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں سب سے اہم کردار اکثریتی طبقے کے ذمہ دار افراد کو ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ غلط معلومات ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گی جو اسے استعمال کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج آزادی سے سڑک پر چلنے کا حق چھین دیا گیا ہے ممبئی جا رہی ٹرین کے واقعے کو یاد کرے جہاں ایک بزرگ پر حملہ کیا گیا اور لگاتار پیٹا گیا مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی بہرائج کی صورتحال اور میڈیا کا کردار آپ سے پوشیدہ نہیں ہے اس مشکل ماحول میں ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو مایوسی سے بچائے اگر ہم بھی اسی جاریحانہ لہجے اور طریقے کا سہارا لیں گے تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا اس سے نفرت کی آگ مزید بھڑکے گی اس کے بجائے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نفرت کی بھٹی کو بجانے کے لیے آگے آئیں آپ اس ملک کی اکثریت ہیں اور یہ ملک آپ سے بڑی امیدیں رکھتا ہے اس موقع پر احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صدر جمہوریہ کے نام ایک میمورینڈم اتفاق رائے سے منظور کیا جس پر تمام شرکانیں دستاقد بھی کیے